اِلَّا اللَّهُ اَكْرِ اللَّهُ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے بلعجل اللہ بالعقوبہ شباؤ جلدی شباؤ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلمان تھا اس پر ولید تھا اس پر عبدالملک تھا ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجا بن حیوہ سے فرمایا کہ میں نے عبدالملک بن مروان چاچا بھی تھے سسر بھی تھے ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی میں نے اس کو قبر میں اتارا کفن کی گرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاں پڑ چکا تھا عبدالملک بن مروان گور اچھٹا تھا یہ جگہ سرخ کالا پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا اس کا بیٹا دس سال حکومت کی اس نے اکیس سال حکومت کی اس نے دس سال کی ولید بن عبدالملک میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاں ہو چکا تھا اور قبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا پھر اس سلمان کا واقعہ تو ابھی سنایا پھر اس سلمان کو قبر میں اتارا اور اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اب میں جا رہا ہوں مجھے دیکھنا پہلے تینوں نے حکومت کی پوجہ کی اور عمر بن عدل عزیز نے اپنے اللہ کی پوجہ کی انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے اے لوگو بچپن میں شیر و شاری کا شوق تھا تو میں شائر بنا تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا میں نے علم حاصل کیا جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا میں نے اس سے شادی کی اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو رازی کروں گا ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں چار پانچ سال کے بعد ان کی وراست میں حکومت آ رہی ہے اور تین برعظم پر حکومت ہے اور ایسا دھوب دب دبا ہے بنو امیہ کا کوئی کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تین برعظم میں زکاة لینے والا کوئی نہ بچا تین برعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا تین برعظم میں ظالم کوئی نہ بچا تین برعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا لیکن خود کیسا رہا گھر آئے فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں اب امتحان ہے میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق مار کرو اپنے حق مار کرو فاطمہ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی سیاسی لحاظ سے سیاسی دادا مروان بادشاہ باپ عبد الملک بادشاہ بھائی ولید بادشاہ دوسرا بھائی سلمان بادشاہ تیسرا بھائی حشام بادشاہ چوتھا بھائی بادشاہ اور اپنا خامن بادشاہ سات نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی سیاسی سیاسی فاطمہ کہنے لگیں عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی جاؤ میں نے اپنے سارے حق معاف کی پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے مسلح پہ بیٹھتے اور روتے 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 وہیں سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے پٹھتے پر تین برعظم میں ظالم کوئی نہ بچا مظلوم کوئی نہ بچا زکاة لینے والا کوئی نہ بچا اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا کیسے استعمال کیا سارے فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا تنخواہ پہ آگئے عید کا موقع آیا بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو عید آ رہی ہے ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لیں جاؤ بیلو فاطمہ کے پاس عمر تین برے آزم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں ماں جی عید آ رہی کپڑے تو لے دیں اببہ سے کہیں کہ اببہ سے بات کرتی ہوں اببہ تو شریف لائے خزانے لبالب بھر ہوئے گندم کے ڈھیر کی طرح کہ امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں میرے پاس تو پیسے کھڑے لے حضر فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں اس کے پہلے تین حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا روں گی ارے اپنی تاریخ پڑھو صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ اور بھی دکھا ہے زمانے میں محبت کے سوا اور نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاحم اپنے غلام ہاں بھائی مزاحم ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں عمر بن عبدالعزیز سر جھکایا اٹھے گھر گئے فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتے اپنی تاریخ تو دیکھو عید کا دن آگیا خلیفہ وقت تھی عید کی نماز پڑھاتے تھے نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے سارے سردار سرداروں کے بیٹے اعلیٰ پوشاک اعلیٰ لباس ملنے آ رہے ہیں تھوڑے جو بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے از عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو ذرک برک پوشاکن اپنے بچوں کو دیکھا ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈب ڈبا گئیں آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا میرے بچوں آج تمہیں اپنے باپ سے گلا تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیئے ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک ان سے بھی چار آتھ آگئے تھے ان سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے کہنے لگے آپ کو مبارک ہو آئے ہمارا سر بلند ہے ہم شرمندہ دیئے آپ کو مبارک ہو آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے ہم شرمندہ نہیں ہے انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا آج کا میرا دیس کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعرف کروانے کے لیے پچاس لاکھ کی کھڑی لیتا ہے چھ لاکھ کا جوتہ لیتا ہے آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قدر کو پڑا کرنے کے لیے وہ دس لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ دس لاکھ کا ہے ارے میری بہنٹ تو دس ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا اوہ میرے دوست تو دو ٹکے کا نہیں ہے اگر تو دس لاکھ کے جوتے اور پچاس لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے ارے اس دھوکے سے نکلو نکلو برینڈڈ 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 کہاں جا رہا ہوں جب تم اپنی ساتھ میں بے قیمت ہو تو رب زل جلال کی قسم تمہاری گھڑیاں تمہارے بیگ تمہاری گاڑیاں تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے ابباجان آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بدیانتی نہیں کی گھر میں تشریف لائے کہنے کہ فاطمہ کچھ پیسے ہیں میرا انگور کھانے کو چیچا عزت فاطمہ رونے لگیں فرمایا میرے المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے ایک درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو ایک درم لے کے انگور خرید لے تو تڑا پٹھے فاطمہ میں چہنم نہیں بھر پچھا اوہ میرے بھائیو جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو جو دن رات جوے شراب میں پھنس چکے ہو کیسے اللہ کے سامنے سرخ و روح ہو کر کھڑے ہو گئے ایک رات گھر میں تشریف لائے بچیاں بیٹیاں موں پہ ہاتھ کپڑا رکھا دوپٹا رکھا اور بات کریں آپ نے پوچھا اری کیا ہوا تمہیں یہ موں پہ کپڑا کیوں رکھتی تو تو خاموش ہو گئی لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی کہ امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچھا پیاس دوڑ کے اس سے روٹی کھائی سالہ نے کھوئی اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کے ساتھ میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کے ساتھ تو عمر بن عبدالعزیز فس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہا میری بچی ہو میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں اور میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا بھائیو اس بندے نے اپنے آپ کو زبا کر دی اللہ کو راضی کرنے کے لئے زبا کر دی اپنے ذات کو اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو ہاں اب اللہ نے صلح کیا دیا جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلایا رجا کو جو میں بات پہلے چھوڑ کے ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں عبدالملک کالا ہو گیا تھا ولید کالا ہو گیا تھا سلیمان کالا ہو گیا تھا یہ کم کالے ہوئے تھے یہ بے نمازی نہیں تھے بدکاری نہیں کرتے تھے کسی کے طرف ان کی مہلی آنکھ نہیں ہو ٹھیک ابھی یہ ظالم تھے ظالم ظالم انسانوں کا خون پیا مال میں خیانت کی اس پر اللہ نے چہرے پھیر دی ہے آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہتے ہو میں جا رہا ہوں مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کا انتقال ہوا ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذابِ قبر پہلے شروع ہو گیا عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا ایسے ہوا کا جھونکہ آیا ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا یوں آیا یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا لوگ کٹھے ہو گئے پرچہ کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ العمر اپنے عبدالعزیز من النار یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بند عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے مرنا ہو تو یوں مرو اللہ ایسی موت دے دے کہتے ہیں بہرمینوں کو قبر میں اتارا جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف اور یوں لگا جسی چودہوی رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو اور آخری بات کرتا ہوں میرے بھائیو میرے بھائیو بہنوں اپنے اللہ سے صلح کر لو اپنے اللہ سے صلح کر لو بھائیو بھائیو بھائیو